جی اسلام علیکم والیکم السلام جی فرمائیے میں سید عدریت محاری بول رہا ہوں حضرت السلام علیکم آفتا کیا عالی ہے والیکم السلام الحمدللہ بلکل خیریت ہے ماشاءاللہ حضرت میں سباغوں سے بول رہا ہوں تو میں اور میری فیملی بقیدگی سے آپ کا پروگرم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ تو آج کل محروم کے دن جا رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد صدات جب شروع ہوئی تو بارہ اماموں کے مجھے نام چاہیے پہلے امام سے صحیح سے لے گے آخری امام تک تو آپ بتاتے ہیں مجھے پہلے امام کون سے ہیں اور آخری کون سے ہیں ماشاءاللہ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ مسارت ہے کہ اسی سید کی پہلی کال آگئی ہم آل رسولی کا ذکر کر رہے تھے آخری اپنے گفتگو میں حسن بصیر رضی اللہ تعالی ان کی کال کو ذکر کر رہے تھے اور ماشاءاللہ سید کی کال آگئی ہے اور ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے اور امام حسین علیہ السلام جو ان کی شہادت پھر ان کی آگے نسل امام زین العبدین سے چلی اور پھر آگے یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہا یہ بارہ امام جو ہے یہ بارہ امام جو ہے ماشاءاللہ اہل سنوال جماعت کے سروں کے تاج ہیں جو کہ شیعہ مذہب اور حفظ کا مذہب میں بھی وہ ان کے بھی مقدس اور مکرم امام ہیں اور وہ اصل میں سنی امام ہے اور اہل سنوال جماعت کے مسئلہ پر قائم ہے اور وہ بارہ امام جو ہے وہ آگے ہوئی سلسلہ آگے چلا ہے جس کی ابتداء جو ہے امام زین العبدین سے ہوئی ہے پھر ان کی نسل سے آگے جو ہے یہ حسینی جو آہمہ کا سلسلہ چرا بعض حسینی دونوں نسبتیں ہوتی ہیں تو یہ بارہ امام جن کے اندر مختلف نام ہیں ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو دوسرے وقت میں بتا سکتے ہیں تو اس میں یہ امام جعفر صادق بھی ہیں امام باقر بھی ہیں اور مختلف نام ہیں کل بارہ امام تو یہ امام جو ہے امام حسین کے اس سے چلا اور یہ ظاہر ہے کہ ولایت جو ہے وہ اہل بحث سے چلنی تھی حضر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الاولیاء خاتم الاولیاء قرار دیا گیا تو ولایت کا سلسلہ آپ سے چلا اس سے پوری دنیا کے اندر پہ اہل بحث جو ہے ان کی ولایت چلی اور ہندو پاک کے اندر پہ آپ دیکھیں جو بڑے بڑے اولیاء لے آئے اور جنہوں نے دین اسلام کی پرچم کو بلند کیا تو وہ اکثر وہی ہیں وہ اصل میں وہ آل رسولی ہیں سب جو سید ہیں اور یہ اسی طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں جن کے عزیزی ولایت کا پرچم آج تک بلند ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسین علیہ السلام جو قربانی دے کر جو پیغام ہمیں دے گئے ہیں اس پیغام کو ہم فالو کریں کہ حق کے لیے حق کے لیے کھڑا ہونا اور جو باطل کے مقابلے سنن سپر ہونا یہی اس امت کی شان ہے اور اس ہی کے اندر اس امت کو عظمت ملتی ہے ماشاءاللہ حضرت یہ تو بڑی اہم بات پتا چلی کہ تمام اولیاء کا سلسلہ حضرت علی سے حضرت علی سے ملتا ہے تو جیسے ماشاءاللہ چشتیہ سلسلہ ہے اور آپ تو ماشاءاللہ چاروں سلسلوں میں اللہ تعالی نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے تو آپ کا سلسلہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور یہ تمام آئمہ سے جڑتا ہے امام حسین جن سب آپ کا سلسلہ بھی ہے ماشاءاللہ تو ناظرین یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کے دور میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امام حسین اور تمام اہل بیعت کے سلسل سے ہمیں حضرت والا جیسی نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم ان سے ہدایت کا یہ راستہ طلب کرتے ہیں اور ان سے ولایت کا یہ راستہ سیکھتے ہیں تو اللہ تعالی ہم پہ اس کو عمل کرنے کی اور اس کو سیکھنے کی اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی